تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پاکستانی فاز بولر محمد عمیر کا کھینا ہے کہ لنگ کا پریمی لیگ دو ہزار بیس کے دوران نوجوان افغان فاز بولر نوین الحق نے انہیں غددار کہا تھا جس پر ان کے ساتھ غیر مذہب الفاظ کا تبادلہ ہوا محمد عمیر گارل گریڈیٹرز کی طرف سے کھیل رہے ہیں جبکہ نوین الحق کینڈی ٹرسکر کا ایک حصہ ہے عمیر نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ میش کی صورتحال کے مدی نظر میرا رویہ بھی جارہانہ تھا اور نوین الحق بھی مجھے تیشت دلاتا رہا ان کا مزید کہنا تھا کہ نوین الحق جھوٹا ہیں میں نے ان کے بارے میں یا افغانستان کے بارے میں کبھی کوئی منفی تفسیرہ نہیں کیا وہ مجھے غددار کہہ کر مسلسل بدسلوکی کا نشانہ بنا رہا تھا اور بولا کہ مجھے پانچ سال تک جیل جانا چاہیے تھا عمیر نے کہا کہ میش کے دوران ایک کلاری کے دل کے دڑکن ایک سو ستر دو سو تک ہوتی ہیں لہٰذا کوئی شخص سیدھا سوچنے کے قابل نہیں ہوتا تہم اس کی حوصلہ شگنی ہونی چاہیے عمیر نے مزید کہا کہ نوین الحق نوجوان کی لانی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ لے گا کیونکہ یہ کرگٹ کا ایک حصہ ہے عمیر نے انکشاف کیا کہ وہ بیسمنٹ میں بھی کلتے ہوئے اُلجنا شروع ہو جاتے تھے فات بولد نے کہا کہ باولرز کو اپنی باولنگ پر توجہ دینی کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا مقصد بلے باس کو پیویلن بیجنا ہوتا ہے سابق پاکستانی کپتان شاہید افریدی نے نوین الحق کو جو کہا اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے محمد عمر کا کہنا تھا کہ شاہید افریدی نے اسے بتایا کہ سینئرز کے ساتھ سلوک کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے یہ صرف ایک کل ہے جس میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو بجے جیتی محمد عمر کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسنا ہی ہوگی اس اپ ڈیٹس کے مطالق اپنی رائے کا اظہار نیشہ کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں شکریہ